بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو بچو آج جو ہم نے سبق پڑا ہے دل جیتیے اب ہم اس کی مشک کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے مشک میں سوالات کئی ہوئے ہیں جن کے ہم نے جوابات دکھنے ہیں سوال نمبر ایک ہے دوسروں کے کام آنے سے کیا محسوس ہوتا ہے سوال نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کس چیز کا سبق دیا ہے سوال نمبر تین کسی سے تعاون کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے سوال نمبر چار سب سے بہترین اور امدہ انسان کون ہے سوال نمبر پانچ خدمت خلق سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدات مبارکہ لکھئے تو چلے آئیں بچو ان سوالات کے جوابات لکھتے ہیں بچو آپ نے اپنی نوڈ بک کیو پر مارجن لائنس لگانی ہے ڈیٹ اور ڈی مینشن کرنا ہے اور اسی طریقے سے مشک لکھ کر اور سبق کا نام لکھتا ہے اس میں سوال نمبر ایک ہے دوسروں کے کام آنے سے کیا محسوس ہوتا ہے تو اس کا جواب دوسروں کے کام آ کر خوشی ملتی ہے اپنے کام سمرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں سوال نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کس چیز کا سبق دیا ہے تو اس کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بائمی حمدردی اور خدمت گزاری کا سبق دیا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا اور ایک دوسرے کے کام آنے کا سبق دیا ہے سوال نمبر تین کسی سے تعاون کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو یعنی نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ دو اور گناہ اور ظلمے ساتھ نہ دو سوال نمبر چار سب سے بہترین اور امدہ انسان کون ہے اس کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہترین اور امدہ انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرتا ہے اس کا وجود دوسروں کے لئے فائدہ مند اور نفع بخش دوسروں کے دکھتر میں شریک ہو اور ان کی بھلائی کے لئے ہر بک کوششان رہے یہ ہے بچوں سب سے بہترین اور امدہ انسان کا میہار سوال نمبر پانچ حدمت خلق سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدات مبارکہ لکھئے تو اس کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت مند لوگوں کے کام اپنے ہاتھ سے کر دیا کرتے تھے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے بھی کام آتے تھے ایک بڑی یہودیہ عورت کی خود خدمت کرتے اسی طرح اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بال اور دیمانداری بھی فرماتے تھے بچوں ان سوالات کے جوابات کو آپ نے اپنی کوپی پر نیٹ رائٹنگ کے ساتھ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اب سوال نمبر چھے ہے دجزل کے کچھ خدمت خلق کے کام ہیں جو کام آپ نے کبھی کی ہیں ان کے سامنے درست کا نشان لگائیں یعنی ٹک لگائیں کسی صحیف کو سڑک پار کرانا کسی کو درست راستہ دکھا دینا راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا کسی بیمار کی تیمارداری کرنا دو روٹے ہوئے ساتھیوں یا سہلیوں کی صلاح کرا دینا تو بچوں ان میں سے جو کام بھی آپ نے کیے ہیں ان کے آگے ٹک لگانی ہے اب بچوں سوال نمبر ساتھ ہے دین ایک طالب علم ہے اس نے آج سکول سے واپس آتے ہوئے کچھ کام نہیں کیے بتائیے کہ ان میں سے کون کون سے خدمت خلق ہو سکتے ہیں آج جب میں گھر واپسی کے لیے سکول سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اسلامیات کے سرکی گاڑی خراب ہو گئی ہے وہ اسے دکا لگا رہے تھے میں تو ایک طرف ہو کے جلدی سے نکل گیا راستے میں ایک بڑے آدمی ایک بڑے آدمی سرک کے کنارے کھڑے تھے مجھے کیا لوگ تو کھڑے ہی ہوتے ہیں لیکن سلیم ان کے پاس گیا اور اس نے انہیں سرک پار کروا دی اپنی گلی کے کنارے کے گھٹر کا ڈکن کچھ کھلا ہوا تھا اور قریب ہی کچھ بچے بھی کھیل رہے تھے میرے دل میں آیا کہ بچوں سے کہہ دوں کہ دیکھ کر کھیلیں لیکن کیوں آنکھیں تو ہیں ہی سب کے پاس خود ہی خیال کر لیں گے ارے یہ آرے فنکل کیوں پریشان ہے لگتا ہے کہ آج پھر ان کی بکری بھاگ گئی ہے چھچ پیچارے اکیلے رہتے ہیں چلو لے آئے گا پکڑ کر کوئی اللہ کا بندہ مچو زین جب سکول سے واپس آیا تو کچھ ایسے خدمت خلق کے کام تھے جن کو زین کو کرنے چاہیے تھے اور وہ کون سے خدمت خلق کے کام ہیں یہاں پہ ساتھ میں نے آپ کے لئے لکھ بھی دیئے ہیں کہ زین کو چاہیے تھا کہ اپنے سر کی گاڑی کو دکھا لگانے میں ان کی مدد کرتا زین خود آگے بڑھتا اور بڑے آدمی دو سلیم نے پار کروائی تھی لیکن زین خود آگے بڑھتا اور بڑے آدمی کو سرپ پار کرواتا گٹر کا یا تو ڈھکن بند کر دیتا یا پھر بچوں کو بتا دیتا کہ اس کے پاس نہ کھیلے اور عارف انکل کی بکری پکڑ کر لے آتا تو بچوں یہ ایسے کام تھے جو کہ خدمت خلق کے کام تھے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا تھا تو یہ والے زین کو کرنے چاہیے تھے اب سوال نمبر آٹھ ہے خالی جگہ درست الفاظ زگا کر پور کیجئے نمبر ایک دوسروں کے کام آنا ہی اصل ڈیش ہے اصل زندگی ہے نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظلوموں اور حاجت مندوں کی ڈیش کی تلقین فرمائی ہے امداد یعنی مدد کی سوال نمبر خالی جگہ نمبر تین ہے گناہ اور برائی سے روکنا بھی ڈیش کا حصہ ہے خدمت خلق کا حصہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کو کسی برائی یا گناہ سے روکیں گے تو وہ بھی خدمت خلق کا حصہ ہے نمبر چار ایک سچے مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جن سے ڈیش کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے عام لوگوں کو پانچویں ہماری خالی جگہ ہے جو شک دوسروں کی خدمت کرتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اس کی ڈیش کرنے لگ جاتے ہیں خدمت تو ان خالی جگہوں میں آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے سوال نمبر نو ہے کیا آپ نے کچھ خدمت خلق کے کام کی ہیں دی ہوئے چارٹ میں لکھیں یہاں پہ بچوں آپ کے لئے چارٹ بنایا ہوئے جس میں اگر آپ نے کوئی بھی خدمت خلق کے کام کی ہیں تو آپ نے اس میں لکھنا ہے جیسے میں نے آپ کے لئے کچھ لکھ دی ہیں اگر ان میں سے آپ نے یہ کیوں ہوئے تو آپ اٹھا کر لکھ دیں یعنی کسی زہید کو سڑک پار کروائی ہے اگر آپ نے تو آپ لکھ دیں نمبر دو راستے سے تقلید دینے والی چیز ہٹانا بیمار کی تمرداری کرنا کسی کو صحیح راستہ دکھانا مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا دو دوستوں کے درمیان سلح کرانا تو اگر ان میں سے کوئی بھی آپ نے کی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی کی ہیں کام حدمت خلق کے جس سے دوسروں کو پائدہ پہنچا ہے تو آپ یہاں پہ اس چارٹ میں دیئے گئے چارٹ میں لکھ سکتے ہیں یہاں پر بچوں ہماری مشک ختم ہوتی ہے اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے بچوں آپ نے جو سوال نمبر ایک سے لے کر پانچ تک اور جو سوال نمبر سات زین نے جو سکول آنے بر جو کام نہیں کیے تھے خدمت خلق کے تھے تو وہ والے آپ نے اپنی کوپی کی اوپر لکھنے ہیں اور باقی جو سوالات ہیں سوال نمبر چے آٹھ اور نو ہیں ان کو آپ نے اپنی کتاب کی اوپر کرنا ہے امید کرتی ہوں بچوں آپ کو مشک کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اب آپ نے جو سوالات ان کوپی کر لکھنے ہیں ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے نیٹ رائٹنگ کے ساتھ لکھے گا اور جو کتاب پر کرنے ہیں ان کو بھی بہت نیٹ رائٹنگ میں لکھے گا اور وقت پر اپنے کام مکمل کیجئے گا نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ